بات شکریہ تجارتی وقتے کے بعد میں سنم اعجاز حالات و واقعات پہ ہماری خاص نظر جے کے سپیشل میں اور حالات و واقعات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں نوپر شرمہ کا بیان اس کے بعد ملک میں جس طرح سے حالات بنے بین لپامی سطح پہ جس طرح ہماری چھبی کو ہندوستان کی چھبی کو نقصان پہنچا اس کے بعد سپریم کورٹ میں نوپر شرمہ پہنچی تھی سپریم کورٹ میں اس نے اپیل کی گوہار لگائی کہ اس کے سب ہی کیسز کو ایک ساتھ کیا جائے لیکن سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنات ہوئے اس پر کوئی بھی رحم کرنے کا بجائے اس پر اس کی یوں کہہ سکتے ہی کہ اس کے شدید الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں جو کچھ بھی ہوا ہو رہا ہے اس کے لیے ایسے لوگ ذمہ دار ہیں اور آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جی پی برتی والا نے سوشل میڈیا سے لے کے میڈیا کے سلسلے میں بتایا ہے کہ اب یہ میڈیا سے لکشمن ریخہ کو پار کر چکا ہے اور قانون کی حدوں کو پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے میڈیا ٹرائل کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیاں بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہی ہیں اور چیئر جسٹس جی پی برتی والا نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے میں یقین دہانی کی صورتحال پر قابو نہیں پایا گیا تو پھر بہت سے معاملات پر ملک کو نقصان بھی ہوگا اور اس وقت ان معاملات پر سختی سے قانون بنانے کی اور قانون پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے نپور شرمہ نے آپ کو یاد دلاتے چلیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاقی کی تھی اور اس کے بعد ملک میں کئی جگہوں پر اس کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے تھے اور اس پر سپریم کورٹ نے اپنا رد عمل ظاہر کر توے بتایا تھا کہ بی جے پی کی سابقہ ترجمان نے ایک غیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے ملک میں فسادات اٹھے ہیں اور سپریم کورٹ نے آج سوشل میڈیا سے لکھے میڈیا کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی تلقین کرتے ہوئے سرکار کو بتایا کہ قائدے اور قانون ہونے چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے یہ ایک پہلو اب ذرا جمہو کشمیر کا رکھ کرتے ہیں اور جمہو کشمیر میں تناو کی صورتحال اندر بھی ہے بورڈر پر بھی ہے اور بین لقوامی سرحد جمہو کی بین لقوامی سرحد سانبہ کے چلیاری کے علاقے میں دورانی شب بی ایس اف نے ایک ڈرون کو دیکھا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے اس کے ادھر کی طرف آنے کی کوش کر رہا تھا اور بی ایس اف ذراعے نے بتایا کہ تقریباً بارہ منٹو تک یہ بورڈر کے علاقوں میں رہا اور اس کے بعد یہ واپس چلا گیا اور اس کے بعد آج شبہ تڑ کے ہی علاقے میں فورسز نے سرچ آپریشن شروع کیا اور یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشکی کہ کہیں اس ڈرون نے کوئی مواد تو نہیں چھوڑا ہے اور بعد میں اس حوالے سے تلاشی جو ہے وہ آخری خبریں ملنے تک جاری تھی چلیے ناظرین کچھ سیاست کی بات بھی سیاست میں فاروق عبداللہ جمہو کشمیر کے سابقہ وزیرالہ نیشنل کونفرس کے سر پرستیالہ اور فاروق عبداللہ نے آج سینہ گھر میں ایک پارٹی کی علاقے سطحی میٹنگ بھی بلائی تھی پارٹی کارکنان کو پارٹی کو زور دینے پر پارٹی کو مضبوط بنانے پر زور بھی دیا لیکن آپ کو بتائیں فاروق عبداللہ ان دنوں گفکار الائنس کے بڑے حامی نظر آ رہے ہیں اور پچھلی بار بھی انہیں نے اپنی کارکنان پر زور دیا تھا کہ وہ گفکار الائنس کی جو جماعتیں ہیں اتحادی جماعتیں ہیں ان کے خلاف بیان بازی سے پرخیز کریں آج بھی فاروق عبداللہ نے گفکار الائنس کو مضبوط بنانے اور دوسری جماعت جن میں پی ڈی پی ہے یا عوامی ناشنل کانفرنس ہے یا محمد یوسف تاریگامی کی سی پی آئی کی جماعت ہے ان کے خلاف بیان بازی سے دور رہنے کی بچنے کی اپیل یا انہیں تلقیم بھی کی فاروق عبداللہ نے آج کیے اس اجلاس کے دوران ملک کی ساری سورتحال جمہو کشمیر کی مجموعی سورتحال اور ماناسترہ میں بی جے پی کی جو پریوطن ہے اس پر بھی سورتحال پر بھی اپنے ردعمل ظاہر کیا اور پندر آگز کو ملک میں جمہو کشمیر میں جو سرکار کا فرمان ترنگا لہرانک ہے اس پر بھی اپنی بات کی یاترہ کے حوالے سے بھی فاروق عبداللہ نے بتایا یاترہ کے حوالے سے فاروق عبداللہ نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی دین ہے جنہوں نے یاترہ کا جو وہاں پہ گفہ ہے اس کو دیکھا ہے اور اس کے حوالے سے جانکاری فرام کی ہے فاروق عبداللہ نے یاترہ کے دوران جو کچھ بھی سورتحال ہے اس پر بھی سرکار کی نکتہ چینی کی فاروق عبداللہ نے کیا بتایا آپ کو سناتے ہیں اور فاروق عبداللہ کی ہی الفاظ آپ کی نظر ہم لوگ امن چاہتے ہیں ہم لوگ امن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم نفروتوں سے نکلنا چاہتے ہیں ہم بھائیچارے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو بھائیچارے کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی دلائے تیرنگا چڑھانے سے بھائیچارہ قائم ہو سکتا ہے پاندرہ گستہ پہ کہا گیا تھا ہر کار پہ تیرنگا ہونا چاہیے دیکھیں فرما نکلا میں آپ سے کہوں گا فرمانوں سے کبھی تیرنگا اوڑنا ہی سکتا تیرنگا دل میں اوڑنا چاہیے تب بات بنے نوٹ سب یاترہ چل رہے ہیں دھامرزیر اٹھا ہے کون روکتا ہے مالک کل ہے نوٹ سب یاترہ کو سارے کشمیری اولموس یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا یاترہ جو ہے کشمیریوں نے ہر وقت دل سکتے جب وہاں پہ اس گفہ میں لنگم دکھا اس مسلمان کو رہنے والا پہلگام کا ایک گڈیریا وہ دوڑ گیا اسی وقت مٹن پہنچا مٹن میں اس نے کشمیری پنتوں کے جو بڑے بڑے ہیں ان کو کہا میرے ساتھ آؤ میں نے آج ایسی چیز دیکھی ہے جو میں حیران ہو گیا کون تھا وہ مسلمان تھا کبھی بھی مسلمان نے انگلی نہیں اٹھائی کسی دھرم کے خلاف کبھی نہیں یہاں بہچارے میں رہے ہیں وہ ہوا آئی نبے میں ہوا آئی میں مانتا ہوں مگر وہ ہماری ہوا نہیں تھے وہ کئی اور سے آئی فارق عبداللہ نبے میں ہوا آئی کہیں آر سے آئی اور ہوا کے دوش پہ ہم آپ کو ہوا کی بات ویگر بتائی نپر شرما کے بیان کے بعد ملک سے لے کے بیل اکفامی سطح پہ جو ہوا بدلی ہے اس سارے کے بیچ میں جو معاملات دیکھنے کو ملے ہیں خاص طور پہ جائے پور سے لے کے جمعوں کے راجوری پنچ کے علاقے میں ان لوگوں کا ملڈنٹس کا بی جے پی کے ساتھ شامل ہونے والا بیان اور اس پر سیاسی جماعتوں کا ردعمل آ رہا ہے اور ردعمل میں ہم آپ کو بتائیں تارک حمید کرانے آج اپنے ٹویٹ میں اس پر انگلی اٹھائی ہے اور تارک حمید کرانے کہا ہے کہ مجھے لیو لگ رہا ہے آئی ونڈر کہ یہ شاید کوئی کوشش ہے سازش ہے بی جے پی کی تاکہ مسلمانوں کو ان الیمنٹس کو ملایا جائے پارٹی میں اور اس کے بعد ایک طرح سے ایک جو ہوا ہے وہ ہوا کھڑا کی جائے مسلمانوں کے خلاف یہ تارک حمید کرانے کا ٹویٹ ہے لیکن آپ کو بتائیں مہبا مفتی نے بھی آج سینہگر میں اپنی پریس کونفرس کے دوران یہ مدہ اٹھایا ہوا تھا راجوری میں ملٹنٹ کا ملنا اور اس سے پہلے ملٹنٹ کا پکڑنا اور اس ملٹنٹ کا بی جے پی لیڈرشپ کے ساتھ قیادت کے ساتھ فوٹوگراف اس سے پہلے رائی پور مہم بھی ان دو لوگوں کا پکڑنا جنہوں نے قتل کیا ایک ہندو بھائی کا اور ان کے بعد ان کے جو ویڈیوز ان کے جو تصاویر جو ہندو جو بی جے پی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں ان پہ ملک بر میں سوال اٹھ رہے ہیں اور یہی سوال آج مہبا مفتی نے سینہگر میں میڈیا کونفرس کے دوران اٹھائے مہبا مفتی نے ان معاملات پر بھی اٹھائے یاترہ کی بات بھی کی اور پہلے آپ کو سناتے ہیں یہ سارے معاملات میں مہبا مفتی نے کیا بتایا جو ٹائگ لگ رہا ہے اس پہ مہبا مفتی کا کیا رہ دمل تھا جو کاوی جلانٹیز ہیں جنہوں نے اخلاق کو مارا اس کے بعد ان کو پھولوں کے ہار کس نے پہنائے بی جے پی کے منسٹر نے پہنائے تب اسی طرح جو ادھائی پور میں جس نے قتل کیا بہیمانہ قتل کیا شیلز کا نام ریاض ہے وہ کس سے منسلک ہے بی جے پی کے ساتھ بی جے پی کا وہ فوٹو دیکھی ہوگی آپ نے اس کی بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ اسی طرح جو ابھی یہاں طالف حسین پکڑا گیا لی ٹی کا ملیٹنٹ ہے وہ بی جے پی کی آئی ٹی سیل کا انچارج ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی جو ہے جو بھی سوسائٹی میں جو کرمنل ایلیمنٹ ہے جو بدنام لوگ ہیں جو شرارتی لوگ ہیں ان کو اپنی پارٹی میں ان کو سہارہ دیتی ہے اور اس کے بعد انہی سے ایسے کام کرواتی ہے جس سے ہندو مسلمان میں آپس میں فساد ہوتا ہے ابھی جو ادھر پور میں جو بہمانہ قتل ہوا ہے تو اس سے بڑی ذاتی تو نہیں ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ مگر جو جس نے قتل کیا وہ بھی بی جی پی کا رکن ہے اسی طرح جس نے اخلاق کو جو انہوں نے یا باقی جو چلیے مہبہ مفتی سریناگر میں میڈیا سے بات کرتی یاترہ خوالے سب کو بتائیں لگ بگ بیس ہزار یاتری یاترہ کر چکے ہیں آج بھی بڑے کافری نکلیں اور مہبہ مفتی نے یاترہ کے حوالے سے بھی بات کی اور یہ بھی بتایا کہ یاترہ جو ہے یہ مسلمان اس کو بہت ہی اس کو عزت دیتے ہیں ہندو برادری کے بائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس سے عام لوگوں کو مشکلات کا ساملہ کرنا پڑتا ہے میں با مفتی یہ بھی بتائیں گے اور بعد میں آپ کو ایک اور پوائنٹ پر بھی لے چلیں گے لیکن پہلے یاترہ کیا حوالے سے جو یاتری ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے لوگوں کا فرض بنتا ہے ان کی مہمان نوازی کرنا اور جتنا ہو سکے ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے مگر اس کے علاوہ جب سرکار کو بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کی حفاظت کے تمام تر انتظامات کرے مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے انتظامات میں جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں چاہے اس کو دفتر جانا ہے چاہے کوئی بیوار ہے خاص کر ہمارے ٹرانسپورٹرز جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں سامان جو سبزیاں لاتے ہیں فل لاتے ہیں جو وہاں سے میوے لاتے ہیں جو بیڑ بکریوں کا جو لے کے آتے ہیں یہاں سے لے جاتے ہیں روڈ وہاں سے لاتے ہیں تو جب ان کو جب یہ ٹرانسپورٹرز ان بیچاروں نے لون لیے ہوتے ہیں ان کو کس دینے ہوتے ہیں ان کو دوسرے ٹیکسز دینے ہوتے ہیں ان کا سٹاف ہوتا ہے ڈرائیور ہوتے ہیں باقی لوگ ہوتے ہیں جن کو تنکھائے دینی ہوتی ہیں تو جب اس طرح سے ان کا نقصان ہوتا طور پر جمہو سیناغر سے مغل روڈ کے حوالے سے بھی ایک یاترہ پلان بنایا ہویا ہے اور یاتری کو اس پلان پر عمل کری جو لوگ اس شہرہ پر سفر کر رہے ہیں عام لوگ ٹرانسپورٹرز انہیں اس روٹ پر پلان دیا گیا اس حوالے سے جمہو سیناغر اور جمہو مغل روڈ پر سفر کرنے کے حوالے سے اکدامات اٹھانے چاہیئے پولیس نے کل ٹرافک پولیس نے بہت زیادہ طور پر ایک پلان مرتب کیا ہے لیکن مہبا مفتی اور مہبا مفتی نے آج ملک کی سیاست پر بھی بات کی اور بات کرتے کرتے ہیں مہبا مفتی مہارسٹرہ بھی پہنچی اور یہ بھی بتایا کہ ایڈی سے لے کے نائے اور بعض کی چیزیں جو ہیں ملک میں اب سرکاریں بدلنے کے لیے بی جے پی اپنے ہتکنڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں مہارسٹرہ میں جو شرط وہاں پہ سرکار بدلی ہے اس حوالے سے مہبا مفتی نے بتایا کہ کیا بدلی سرکار کیسے بدلنے والے اور بدلانے والے کوئی اور ایک صرف معاملہ کچھ اور ہے جب سنتے ہیں کوئی بی جے پی کا کمال نہیں ہے نہ یہ ایک نہ شندے کا کمال ہے یہ تو ایڈی کا کمال ہے یہ تو سی بی آئی کا کمال ہے یہ تو این آئی کا کمال ہے جو اس گورنمنٹ کی جو ایجنسیز اس وقت کام کر رہی ہیں جو انسٹیوشنز کام کر رہے ہیں جن کو ملک کے لیے کام کرنا چاہیے جو جڑیشری ہے جو باقی انسٹیوشنز ہیں جو بھی اس وقت کام کر رہے ہیں یہ ان کا کمال ہے کہ اس وقت شندے کے ساتھ چلیے یہ سیاست کے کچھ پہلوں پہ ہماری نظر لیکن مفادیامہ میں بھی جاری معاملہ تھے اور مفادیامہ میں سب سے بڑا معاملہ آپ کو بتائیں انتظار آپ کو بھی ہوگا انتظار ہمیں بھی ہے سرکار نے بتایا تھا کہ بہت جلد ریپورٹ اس کی پیش کی جائے گی اور وہ ریپورٹ تھی پولیس کے سب انسپیکٹروں کی برتی میں الزامات جو داندیوں کا تھا سرکار نے بتایا تھا ہائی لیول کمیٹی بٹھائی جائے گی تحقیقات کرے گی ابھی تک اس کے بعد پتہ نہیں چلا ہے کہ کیا ہوگا لیکن لوگوں میں امید ہے کہ کچھ اچھا ہی ہوگا اور یہی امید لے کے آج فائر اینڈ امرجنسی سرسز یعنی فائر مین کے جو ایسپرنس تھے وہ سین آگر میں پہنچے تھے سین آگر کی پریس کالنی میں بتا رہے تھے کہ تحقیقات ان کا جو ریکروٹمنٹ ہوا ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کیسے تب یہ سب کچھ ہوا اور سی بی آئی سے تحقیقات کی مان کر رہے تھے کب کیسے تب کیسے کیوں ہوا کس کون اپنا کون پر آیا کہاں فیوریٹزم ہوا وہ سب ان کو معلوم ہے لیکن تحقیقات کرانا چاہتے ہیں دودھ کا دودھ ہو پانی کا پانی ہو انہیں کی زبانی سنتے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں میرا نام امتیاز ایلی ہے میں ڈشتگاندربل کا ہوں ایک فائر این امرجنسی سرویسی کا ایسپیرنٹ ہوں ہم فائر سرویس ایسپیرنٹ ہیں یہاں پہ سکیم کو لے کر آیا ہے جو ریکروٹمنٹ دوہزار بیس میں ہوا تھا ٹھیک ہے بیس سپٹمبر دوہزار بیس کو اگزام ہوا تھا انہی سپٹمبر دوہزار بیس کو پیپر لی کے اجھ ہوا تھا آن ورڈس الیون تھرٹی پی ایم ٹو نیکسٹ مارننگ نائن تھرٹی ایم کرپشن کے خلاب ایک اگدام اٹھایا جائے پرشاسن کے اور سے کیونکہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا ہے یہ ہم نہیں چاہتے ایسا نہیں ہونا چاہے تو اگر دو دو نیام استعمال فائر این امرجنسی سرویس کے ایسپیرنٹ سریناگر کی پریس کالنی میں مظاہرہ کر رہے تھے بتا رہے تھے مان کر رہے تھے اپیل کر رہے تھے کہ سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کرائی جائیں بڑا گپلہ ہوا ہے بڑا گوٹالہ ہوا ہے الزام یہی لگا رہے تھے ہم اگلی اختصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں گپلے کی بات نہیں کریں گے ہم گوٹالے کی بات نہیں کریں گے ہم لیبریری کی بات کریں گے اور لیبریری ایک ایسی جگہ ہے جسے ہم علم کا گہوارہ کہتے ہیں یہاں غریب سلے کے امیر ہر کوئی آتا ہے روزی روٹی ناسئی لیکن روزی روٹی کے وسائل یہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں یہاں دنیا کی آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے بازاتا طور پر بچوں کو واقفیت مل جاتی ہے کتابیں مل جاتی ہیں اگرچہ آج انٹرنیٹ میں کتابوں کا اتنا دور نہیں ہے کتابوں میں کچھ لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں ہیں بہت کم پڑائی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی جو لوگ پڑائی کے شوقین ہیں دلدادہ ہیں وہ آتے ہیں لیبریریز جاتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھ کے کچھ بننے کا کچھ سمجھنے کا موقع انہیں مایسر ہوتا ہے لیکن ہماری سرکار کس طرح سے کام کرتے ہیں ہمارے ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ مثال آپ کو اس پی ایم لیبریریز سیناغر کے لال چوک کے پاس والی لیبریریز سے ملے گی عمارت اتنی شاندار کہ وہاں اس کے سائے میں باتنے کو دل کرتا ہے لیکن عمارت کے اندر کی کیا صورتحال وہ جاندر بچے پڑھنے جاتے ہیں ان سے پوچھئے وہ بتاتے ہیں ہم بتائیں گے تو بتاتے ہیں کہ بتا رہے ہیں تو پونی سے سنتے ہیں کیا بتا رہے ہیں میں اس لیبریری کی بھارو ہر ہوں 2020 سے ایسا کوئی دن نہیں ہے جب اس لیبریری میں ایشو نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی ایشو ہم سٹوڈنٹس کو روز فیس کرنا پڑتا ہے بیٹ ہائیجین انٹرنیٹ پروائیڈز کچھ سپیس اکومیڈیشن کچھ بھی نہیں ہے یہاں کا سٹاف یہاں کا ڈائریکٹر یہاں کی ہائیر آثورٹیز رسپونسبلیٹی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ان سے بات کرو وہ ہمیں بولتے کہ go to the higher authorities ہم ایڈی سی کے پاس گئے اس نے ہمارا سب کچھ نوٹ کر لیا he noted everything اور انہوں نے ہمیں بولا کہ میں کل آ رہا ہوں visit کرنے کے لیے i will have a meeting with ڈائریکٹر تب سے لے کر آج تک کبھی نہیں آئے وہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا why will we suffer اگر گورنمنٹ نے ہمارے لیے یہ بچوں کو آپ نے سنا بتا رہے کہ اندر کوئی انتظام نہیں ہے ہم کو بتاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ عہدداروں سے بات کرئے اور عہدداروں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے دیکھیں گے آتی نہیں ہے شاید فرصت نہیں ہے یا عمر کا یہ حصہ ہے زیادہ چل فر نہیں سکتے ہیں لیکن ہم نے عہدداروں کو پکڑا ہم نے پوچھا ان سے کہ بچوں کی یہ شکایت جواب کیا ہے سن لیجیے گا دیکھیں اس لیگری کے اندر ہنڈر تھارٹی ٹو ایسیز لگے ہوئے ہیں اور ایسیز جو ہیں تین فلورز پہ تو تین جو فلورز ہیں اس کے اس میں تو کافی عرصے سے خراب ہیں اور باقی جو ریڈنگ روم جو کچھ ایریا ہے اس میں ایسیز چل رہتے ہیں کل شام سے کچھ الیکٹر پرابلم ہوئی ہے جس کی ویسے ایسیز چل نہیں رہے تھے اور ان کو رسٹور کرنے میں باہر سے انداز لانے میں وقت لگ جا جس کی ویسے یہ بول رہے ہیں کہ ایسیز نہیں چل رہے ہیں اور ایسیز جو ہیں یہ خراب ہیں کبھی آف انہاں خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو ہے وہ ایگریمنٹ جو کرنے ہے ڈیکنز کمپنن کے ساتھ وہ نہیں ہوا ہے وہ اندر پروسس ہے جب تک وہ نہیں ہوگا یہ پرابلم پرسسٹ کرے گی ہم نے آلڈی ٹیٹاپ کیا ہم ان کوشش کرتے ہیں ہم نے کبھی ان کو اتنی زیادہ لانگ سپیل تک کرنے نہیں چلیئے ہم نے عدداروں سے پوچھا جواب آپ نے سنا لیکن ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے دو سال پہلے جمعہ کشپیر کی لیفٹن گورنمنون منہو جنہ نے بازافتہ طور پر ایک حکم نامہ جاری کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہر سرکاری دفتر کا فون لینڈ لائن چلنا چاہیے موبائل ہر سرکاری ملازم کا چلنا چاہیے بند نہیں ہونا چاہیے یہ دو سال جہاں تک مجھے آدھا ہے دو سال پہلے یا دو ڈیڑھ سال پہلے ہی حکم نامہ آیا تھا لیکن آج کی دیٹ میں کیا مجھے سرکار کے جو دو سو ستائیس سرکاری ادارے ہیں ان اداروں میں سے کسی کا فون چلتا ہے کوئی سرکار کا یا غیر سرکاری یا کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ ان کے لینڈ لائن چلتے ہیں ہم دعوے سے کہہ سکتے کہ اسی سے لگے نبے فیصد لینڈ لائن فون ان اداروں کے بند ہو چکے ہیں بڑے صاحب جو ہیں اب سران جو ہیں ان کے موبائل فون ہیں لیکن ان موبائل فون پہ ریسپانس نہیں ملتا ہے کسی غریب کو کوئی خبر کی کسی اپنی جو اس کی فائل وغیرہ اس کی جانج پرتال اس کے بارے میں جاننا ہو فون پہ جانا جا سکتا ہے صاحب کو فون کریں وہ موبائل اٹھاتا نہیں ہے لینڈ لائن بند ہے تو آخر سرکار کے حکم نامے پر حکم حاکم مرگ مفاجات والی بات تو بلکل نہیں ہے یہاں پہ یہی ہے کہ حکم حاکم تعدری حاکمی ہے حکم اوپر سے آیا اوپر تک ہی رہا زمینی سطح پہ عمل نہیں ہو رہا ہے سیکٹریٹ کے کچھ سیکٹریز کے فون چلتے ہیں لینڈ لائن چلتے ہیں باقی لگ بگ کسی بھی افصل کا یا کسی بھی دپارٹمنٹ کے نہ اہدہ دار کا نہ جمع دار کا فون نہیں چلتا ہے موبائل چلتے ہیں بہت شوق سے لیکن ان کے پسنل ہوتے ہیں اکثر اس پہ ڈانٹ بھی ملتی ہے موبائل پہ کال کرنے کو لیکن فون زیادہ تر جس لینڈ لائن فونیں وہ چلتے نہیں ہیں لیکن آپ کو ناظرین بتائیں ایک اور معاملہ اور ہے ہماری تعلیم کا معاملہ اور تعلیم کے معاملے میں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں اور انہی ذمہ داریوں کو آج ہندوارہ کے ایڈوکیشن زون ہندوارہ نے بھی ایک سمنار کے دوران پورا کرنے کی کوشش کی اور اس سمنار کے دوران گورنمنٹ بوئیز ہیس کنٹر سکول تار پورا ویلگام میں اس سمنار کے دوران محکمہ تعلیم کے عہدے داروں نے یہ بھی بتانے اور جتانے کی کوشش کی کہ اگر ہماری تعلیم اچھی اور صحیح دگر پہ چلے گی تو ایک وقت یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو پایندہ اور زندہ قوموں میں تصور کرا سکتے ہیں آج کے اس آہ تعلیمی سمنار کے دوران سی او کپوڑا عبدالحمید فانی اور سیول سوسائٹی کے ممران سمیت ایجاک کے صدر عبدالقیوم وانی مہمان خصوصی کے بطور موجود بھی رہے اور جہاں اس سمنار کے دوران تعلیم کے بڑاوے پر زور بھی دیا گیا وہیں ہمارے منشیات کے مختلف پہلوں کو بھی اجاگر کیا گیا مگرین نے یہاں پہ بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اینی پی نیشنل ایچکیشنل پالسی ٹوونٹی ٹوونٹی پہ بھی ہم نے یہاں پہ بات کی ہے ہم یہاں پہ ایویرنیس اصل میں جو ہمارا فوکس جو رہا آج کی اس کانفرنس کا وہ یہ رہا کہ ہم ایویرنیس تیچر ایویٹ ایکشن کیمیٹی کی طرف سے جس میں ٹیچر ایویٹ ایکشن کیمیٹی کی ساری قیادت مرکزی قیادت اور جلی قیادت ہے تو اس کا انوان ہے اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا جہاں تک ہم اس وقت سوسائٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں چاہے ڈرگز کا حال ہو چاہے اقلاقیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ڈگریٹیشن آ رہی ہے مارل ویلیوز دن با دن گر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو اگر ہم علاج دونے گے وہ تو محکمہ تعلیم میں سے ہی نکلیں گے اور استاد ہی ان کو نکالے گا کیونکہ استاد ایک ایسا پیشہ ہے جو پیغمبرانہ پیشہ ہے آج تک جتنے بھی پیغمبر جتنے بھی آوتار آئے ہیں آخری پیغمبر ہمارے استاد کا پیشہ پیشہ پیغمبری ہے اور استاد کے ایک ذمہ داری بھی ہے سرکار کی بھی ذمہ داری ہے اور سرکار اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کرتی ہے اکثر لوگ اس پہ واولا ہی کرتے رہتے ہیں اور یہ واولا کرنے کا منظر آج سین آگر کی پریس کولنی میں آئی سی ڈی ایس میک میں کے لوگ بھی سپروائزر ہیلپر اور دوسری لوگ خواتین بھی کر رہی تھی اپنے بچوں سمیت سین آگر کی پریس کولنی میں پہنچی یہ خواتین سرکار کے مختلف پہلوں کو جاگر کرتے ہیں بتا رہی تھی کہ دعوے اور حقائق میں بہت فرق ہے ان کے دعوے جو ہوتے ہیں وہ صرف سرکار کے دعوے کاغزوں میں ہوتے ہیں زمینی سطح پہ روز ہی چھینی جاتی ہے اور اکثر خواتین یا ہمارے بزرگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ باوکار خواتین سے ہی ایک باوکار معاشرے کی تشکیل پائی جاتی ہے لیکن یہ لوگ بتا رہی تھی کہ بے وقار کیا جاتا ہے وقار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ذرا فٹا فٹمین کی بھی سن لیتے ہیں پچھلے تین سال سے ایک تو ہماری تن کھائے بند ہیں اوپر سے انہوں نے ہمیں ڈیس آگڈر انگیز نکالا ہے ہمیں نوکریوں سے نکالا گیا ہے میرز گئی وہ ویڈی نوکری کرانا ٹائم پتہ سرکر سکڑے کیا اس کے ایسا سور روز گار ایس پٹھے اب ہماری گزارش ہے الگ سرکار سے مہربانی کر کے کہ ہماری تن خواہ گزار کرے اور ہماری اپنی اپنی پوسٹ واپس دے دے اس لئے ہم بار بار یہ آتے ہیں سادک پہ روڑ پہ تین سال اسے ہم کنٹینیو آ رہے ہیں پروٹسٹ کر رہے ہیں اس لئے کہ مہربانی کر کے ہم پہ ترس کھائے ہم پہ انصاف کھائے اب دیکھیں کتنے چولیں اس پہ چل رہے ہیں اس کے باوجود سے گوھرنٹ تس سے مسلی ہو رہی ہے تو بار بار ہمیں آنا پر چلی آپ نے ہمارے معاشرے کے ایک ذمہ دار طبقے کو معزز طبقے کو سنا وہ ہماری بہنیں ہیں ہماری بہت سے لوگوں کی مائیں ہیں اور بہت سی ان خواتین کا گھر بھی انہی کے اس جو انریڈیم ہے اس پہ چلتا رہتا ہے لیکن اکثر ان کی تنخواہیں جو ہیں ان کا انریڈیم جو ہے وہ ملتا نہیں ہے ایک نیک آل پہلو ہے وہ ہے عوام کو روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کا معاملہ اور ٹرانسپورٹ کے معاملے میں ہم تنگ مرگ کے علاقے کی چھٹی پورا علاقے کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں ٹرانسپورٹ کے چھٹی پورا علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سرکار تک کے بعد پہنچانا چاہتے ہیں کہ سرکار نے ان کے علاقے میں کبھی سڑک بنائی تھی سنتیس سال سڑک کو تو ہو گئے لیکن مرمت کے حوالے سے یہاں کبھی کام نہیں ہوا یہاں مرمت ہو جاتی تو علاقے کے مشکلات کا حل ہو جاتا اور آج اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کی جاری تھی کہ پی ڈی ڈی معاف کیجئے گا پی ڈی ڈی کے عدیدار کبھی سنتے تو نہیں ہیں شاید کوئی سرکار کا کوئی اور عدیدار ہو وہ سن لے اور ان کے علاقے کی سڑک کی مرمت کے حکامات جاری کر دے یہ چونٹی یاد پورا بابا رشی چونٹی پتری بابا رشی ٹنگ مرک کے لوگوں کی اپیل تھی چونٹی پتری بابا رشی یہ آپ نے ایک پہلو کی بات آپ تک پہنچائی لیکن ہم ٹرانسپورٹ کی جب بات کریں تو سرکار تک ایک اور بات بھی ہم پہنچانا چاہتے ہیں نورت کشمیر کی طرف جانے والا سیناغر کا سارا ٹرانسپورٹ سومو وغیرہ جو ہے وہ سیناغر کے ٹینگ پورا کے علاقے سے جاتا ہے اس کے اندر انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو اس اندر نانے کی وجہ سے جو لوگ شہر کے اندر جاتے ہیں جو ٹینگ پورا سے لال چوک ٹینگ پورا سے جوہر نگر ٹینگ پورا سے حیدر پورا یا ٹینگ پورا سے ڈلگیٹ یا دوسرے کسی علاقے کی طرف جانا چاہتے ہوں تو ان کے لئے سرکار نے کیا وسائل رکھیں کیا ہر غریب کو آٹو کرنا پڑے گا وہ بھی آٹو جو منمانی داموں پہ چلتا ہو اور اس وقت اس حوالے سے حکام سے یہ بھی اپیل کی شہر کے اندر بس چلائیے چلائیے کچھ تو چلائیے تاکہ پیس گرمی میں لوگوں کو پیدل نہ چلنا پڑے اور ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو دلدوز حادثہ وادی لولاد کے حیات پورا کے علاقے میں ہوا ہے جہاں دو بچے سڑک موٹر سائیکل کے حادثے میں جان سے چلے گئے ہیں بتایا جہتا ہے اور بتایا نہیں بلکہ معلوم ہمیں ہوا ہے کہ ردناگ حیات پورا میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار اور جو دوسرا سوار تھے دونوں زخمی ہوئے انہیں ہسپتال فوراں پہنچایا گیا جہاں دونوں کے بارے میں ڈاکٹر اس نے بتایا کیونکہ موت واقع ہوئی ہے ان دونوں کی شناخت آدل احمد شاہ اور عبد الرشید شاہ کے بطور ہوئی ہے موسیقی فرستہ موسیقی شئر موسیقی حیات پرہ لولاب اور لولاب کی خوبصورت وادی میں آج ہو کا عالم اس لولاب میں حادثے بہت کم ہوتے ہیں لیکن ان حادثوں نے وادی لولاب کے لوگوں کو آج جنجور کے رکھا ہوا ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ کسی کے گھر کے بچے کی موت ہونا کس سے بڑا علمیاں ایک والد کے لیے نہیں ہوتا ہے اور بہت سے ہی والدین اپنے بچوں کے لیے موت کا یہ سامان پیدا کرتے ہیں فرہم کرتے ہیں بینہ لیشنس کے ہوتے ہیں بھی انہیں موٹس سائیکل دیے جاتے ہیں بینہ لیشنس کے ہوتے ہیں انہیں گاڑی چلانے کی اجازت دی جاتی ہے یہ عمر جو ہے یہ لڑکپن کی عمر جو ہے بہت خطرناک ہوتی ہے ضروری ہے والدین سے گزارش کہ لڑکپن بھی دیکھیں سمجھیں اپنے والدین کو یہ ٹو ویلر والی موت مت دیجئے گا خدا رہا احسان کیجئے اپنے بچوں پہ اگر آپ اپنے بچے کا احسان خیال نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ سے بڑا ظالم باپ کوئی نہیں ہو سکتا ہے موت کا سامان آپ اپنے بچوں کو دے رہیں آپ کا بچہ اگر پیدل چلے گا لوکل بس میں چلے گا تو کونسی اسے موت آ جائے گی اس کے لیے اس وقت پڑھائی امپورٹنٹ ہے نہ کہ موٹر سائیکل نہ کہ کچھ اور اور اس موٹر سائیکل ٹو ویلر سے اکثر ہم روز ہر روز ہمارے پاس یہی خبریں آتی ہیں کہ موٹر سائیکل سے حدثہ ہوا زن نوجوان کی جان چلی گئی بلڈے بزرگ تو موٹر سائیکل چلاتے نہیں ہیں اکثر نوجوان ہی چلاتے ہیں اور ان نوجوانوں کی موت سے دل ٹور جاتا ہے دماغ گرم ہو جاتا ہے دکھ ہوتا ہے گزارش والدین سے اپنے بچوں کے موٹر سائیکل نہ دیجئے اگر دیئے ہیں تو بند کر دیجئے گا کہیں یہ موٹر سائیکل آپ کے بچے کی موت کا سامان نہ ہو خیال رکھے گا لیکن آپ کو بتائیں چلتے چلتے موسم کا خیال بھی آپ کو نہیں ہوگا اگر نحیت ہم بتائیں کہ دورانی شب کی رات پچھلے سارے ریکارڈ توٹ چکی ہے میرے پاس ڈاٹا جو ملا ہے بڑا لمبا ڈاٹا ہے لگ بگ پچھلے بائیس سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے چوبیس اشاریہ چارزہ جرال لیکن وقت کم اس خبر میں بعد میں آئیں گے فلال دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ